درد نال پکار دا میر سایاں حسنگلیاں بچلال گوایا آئی 22 اگست 1925 کو فیروزپور میں پیدا ہونے والے شفاق احمد ان نامور عدیبوں میں شامل ہیں جو قیام پاکستان کے فوراں بعد عدبی اوف پر نمائی ہوئے اپنی 89 سالہ زندگی میں وہ کبھی مدرس کبھی بابا صاحبہ تو کبھی تلقین شاہ کے کرداروں میں نظر آئے اور ہر کردار میں ہی بے مثال دکھائی دیئے گڑریہ جیسے مشہور زمانہ ناول نے انہیں شورت بخشی تو توتہ کہانی اور من چلے کا سعودہ جیسے ڈراموں کی تحریر نے فنون لطیفہ کی اس سنو کو نئی جہتیں بخشی بیس سے زائد کتب کے مصنف اشفاق احمد آخری عمر میں تصوف کی دنیا کی راہی بن گئے تھے من چلے کا سعودہ ڈراموں میں آیا اور آخر میں زابیہ جو انہوں نے پروگرام کی یہ تین پروگرام آخری ان کے دس بارہ سال کے میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں کہ جن میں واضح طور پر ان کے اندر کا وہ جو ایک سوفی کہہ لیجئے اس نے اپنے آپ کو زیادہ شدت سے اکشنین کرنا شروع کیا ستارہ امتیاز اور صدارتی تمگہ حسنکار کردگی حاصل کرنے والے اشفاق احمد سات سپٹیمبر دوہزار چار کو جہانے فانی سے کوچھ کر گئے